اسلام علیکم ایفریون آج ہم موٹی کریز والا اور جیکٹ والا بہت ہی پیارا میکسی کا ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں اس طرح کی میکسی آپ گھر میں سٹیچ کر کے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں مارکیٹ سے آٹھ ہزار کی میکسی جو ملتی ہے آپ گھر میں خود سٹیچ کر کے چار ہزار سے بھی کم پیسوں میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے اپنے گھیر کا کپڑا اور اس کو الہدہ کر لیں گے اپنی میئرمنٹ کرتے ہوئے اور ساتھ ہی شمیز کا کپڑا ہم الہدہ کر لیں گے اور پیٹی کی لے لیں گے انڈر شرٹ اور ساتھ ہی نیٹ والا فیبریک اور اس کو اس طریقے سے ڈبل فول کرتے ہوئے آپ اپنی میئرمنٹ کے حساب سے تیرے کی کٹنگ کرتے ہوئے شورڈرز کی کٹنگ کر لیں اور کمر کی بھی آپ نے شیپ دینی ہے لازمی اچھی شیپ دینی ہے کٹنگ کی اور اس کے بعد فریل ریڈی کر لینی ہے اس فریل کو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے جو سائیڈ سے سیمپل کپڑا ہوتا ہے اسی کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگا کے ہم نے فریل بنا لی ہے نیچے پیٹی پر ہم جوائنٹ کر لیں گے سیمپل سی سلائی کی مدد سے اور اوپر بھی ایک سلائی لگا لینی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے پیاری سی میکسی ریڈی ہونے والی ہے فرنٹ سائیڈ پہ ہم پٹی لگا لیں گے سیمپل سلائی لگاتے ہوئے گم پٹی یا پھر پائپنگ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر دوسری سائیڈ پہ بھی ہم اسی طریقے سے پٹی لگاتے ہوئے دوری لوبز لگا لیں گے تاکہ ہم بٹنز لگا لیں لوبز ہم تقریباً دو انچ کے سائز میں کٹیں گے اور اس طریقے سے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے ہم رکھتے جائیں گے بلکل ایزی طریقہ ہے سارے لوبز ہمارے لگ چکے ہیں مزید اس طرح سے کلیر کر کے میں نے آپ کو دکھا ہے اب ہم پٹی کو فولڈ کر لیں گے اور ترپائی کر لیں گے یا پھر سیمپل سی مشین کی سلائی لگا لیں گے اب ہم لے لیں گے اپنی انر اور نیٹ والی کوٹی ہم اوپر رکھتے ہوئے یہاں پر شولڈرز پر ساری سلائی لگا کے اس کو جوائنٹ کر لیں گے تاکہ جب ہم گلہ بنائیں تو ہمارا بلکل نفاست کے ساتھ بنیں ہم بنانے والے ہیں راؤنڈ نیک راؤنڈ نیک کی جگہ بین ملک گلہ یا کوئی بھی اور گلہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہیوی ڈریسز پر گول گلے بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب آپ نیک لسٹ پہنیں تو ڈریس کی لک ہی دوبالا ہو جاتی ہے پیٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے لگا لیے تھے ایک کٹس سینٹر میں لگایا تھا اور دو کٹس ہم نے سائیڈ پہ سیم میئرمنٹ کے حساب سے فرنٹ بیک دونوں پر لگا لیے تھے اور اس کے بعد ہم نے بنا لی اپنی کریز موٹی موٹی چونٹس یہ کیسے بنتی ہے آئیے میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں گھیر کو ہم نے انلی انر پر اٹیچ کیا ہے پیٹی ہم نے ایسے ہی رہنے دی ہے نیٹ والی فریل کے ساتھ تاکہ پہنے ہوئے یہ جیکٹ کی لک دے یہ کریزے بنانے کے لیے ہم نے تقریباً اتنی چونٹ بناتنی ہوتی ہے بڑے سائز کی تین سے چار انچوڑی ایک چونٹ ہو تاکہ پہنے ہوئے اس ٹریس کی لک دوبالا ہو جائے آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز کمیٹ کر دیں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں سلیوز ہم نے یہاں تک جوڑی ہیں کیونکہ سلیوز کو بند کرنے سے پہلے اگر ہم فٹنگ کر لیں تو ہماری فٹنگ کی شیپ بہت ہی اچھی آتی ہے اگر کپڑا ہم زیادہ ٹھہرانا چاہیں مارجن تو ایکسٹرا کپڑا ہم آسانی سے اندر چھوڑ سکتے ہیں تاکہ بندہ جب ہیلتھی ہو جائے تو کھول کے پہن سکیے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں گریز بنانے کا طریقہ سینٹر پہ یہ کٹ ہم نے لگایا تھا دونوں کٹ سینٹر میں ہیں پیٹی کے بھی اور گھیر کے بھی اب ہم کپڑے کو ایکسٹرا والے کو اس طرح سے پکڑ کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں پینز بھی لگا سکتے ہیں اب ہم نے کورنر اس طریقے سے پکڑ لینے ہیں جو سینٹر میں آئیں گے اور ایک چونٹ بنا لینی ہے موٹی والی چونٹ یا کریزیں اس طریقے سے ہم بہ آسانی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکل آسان طریقہ ہے پینز بھی لگا سکتے ہیں اگر پینز لگانا چاہیں تو آپ سہولت ہو جائے گی اور سیمپل سیس لائی لگا کے اپنی کریزیں بنا لیں چاروں کریزیں ہم نے اسی طریقے سے بنا لینی ہیں یا پھر باکس چونٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ کو یہ چونٹ بنانے کا طریقہ آ گیا ہے اگر آ گیا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا